بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیالیت سے ہوں گی تو آر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ٹراؤزر کا ایک بہت خوبصورت سا ڈیزائن اس کے اندر ہم یہ والی جو ہے ٹکریاں یوز کریں گے یہ میں نے ٹو بائی ٹو کی کٹ کر لیئے کنٹرانس فیبرک میں اور یہ ٹراؤزر کا ہے جی فرنٹ اور بیک سائٹ اور اس کو اس طرح سے ہم ٹرن کر لیں گے سینٹر والی اور یہاں پہ ایک تریز بنا لیں گے ہم دونوں پلوں میں آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ آئرن بھی کر سکتی ہیں اس طرح سے ایک ایک انچ کے فاصلے کے اوپر اس طرح سے میں تین نشان بنا لوں گی پنٹیکس کے لیے تو یہاں پہ ہم نے لگانی ہے دونوں پلوں کے پر ہمارے نشان آ جائیں گے بلکل برابر برابر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ان دونوں پلوں کو الگ الگ کر کے اس طرح سے ان میں اس طرح سے پنٹیکس لگا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ٹراؤزر کہنا سینٹر سے تریز والا جو ٹراؤزر تھا یہ وہ ہے اور اس کے یہ دو پلے ہیں اس طرح سے فرانٹ اور بیٹ کی تو یہ ایک پنٹیکس ہم نے لگا لی ہے اسی طرح سے ہم دوسری اور تیسری پنٹیکس میں لگا لیں گے اس کے اندر تقریباً ایک ایک انچ کا فاصلہ میں نے دیا ہے اگر آپ کو اس طرح سے ایزی نہیں لگتا تو آپ آئرن سے پہلے اس طرح سے تریز بنا لیں اور پھر آپ اس کے اوپر اس طرح سے ایزی لی سلا ہی سلا لیں میسے جو ہے کورٹن کا فیبری کہیے تو اس کے اوپر جو ہے اسی طرح سے تریز بن جاتی ہے ایزی لی تو اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہاں پہ آپ کو اور بھی پیارے پیارے ڈیزائنگ اور ایڈیاز مل جائیں گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی نوٹیمکیشن آپ کو ملتی رہے تو جی باس اسی طریقے سے ہم نے یہ تین پرنٹیکس لگا لینی ہے دونوں سائیڈوں پر کے پلوں کے اوپر یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں کی ہماری یہ لگ چکی ہے پرنٹیکس اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اس طرح سے برابر کرتے ہوئے یہاں سے جہاں تک ہم نے پرنٹیکس لگائی ہے اس کو ہم دوبارہ سے اس طرح سے ترچہ فولڈ کر لیں گے اس طرح سے ہم نے پہلے کیا تھا اس طرح سے ہی ترچہ فولڈ کر لیں گے یہاں سے تھوڑا سا سپیس دیتے ہوئے تقریباً ایک سے سوائی انچ کا فاصلہ دیتے ہوئے اس کو میں نے پھر سے ترچہ فولڈ کیا اور یہاں پہ ہم اس کو کٹ کر لیں گے دونوں پلگوں کو ایک ساتھ ہی اس طرح سے کٹ کرلیں گے تو اس کو ہم نے کٹ کرلیا انیچے والا اس کو ابھی آ کرلیں گے اور یہ جو اوپر والی سائیڈ ہے اس کے ساتھ ہم یہ والی جو ہیں اپنی ٹکٹیاں کٹ کی تھی اس کو ہم اس طرح سے ٹرائانگلز بنائیں گے ایک دہفہ ٹرائانگل بنائنے کے بعد اس کو ہم نے دوبارہ فول کرنا ہے تو یہ اس لکم میں آ جائیں گے تو اس کی جو نوک والی سائیڈ ہے یہ اوپر کی سائیڈ پھر کرتے ہوئے یہاں پہ ہم اس کو لگانا شروع کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو لگانا شروع کرنا ہے اور بس ساتھ ساتھ ہی آپ نے یہ ٹکڑیاں بنا کے لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ خیال رہے کہ ان کی یہ جو نوک ہے نوک والی سائٹ جو نا وہ اوپر کی طرف آنی چاہیے تب بھی جو ہے نا یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ صحیح سے بنے گا تو ڈیزائن بہت ایزی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ پہ ساتھ آسان سے آسان ڈیزائن شیئر کروں تاکہ جو میری بہنیں گھر میں سٹیچنگ کرتی ہیں یا گھر میں اپنا سٹیچ سوٹ کرنا چاہتی ہیں اچھے سے ڈیزائن کر کے تو وہ بھی ایزی لیجیے جو ہے ڈیزائن بنا لیں تو اس طریقے سے ہم نے یہ سارے جو ہے ڈیزائن لگا لینا ہے دوسری سائٹ پہ بھی یہ دیکھیں کہ دوسری سائٹ کا بھی جو ہے نوکیں جو ہے اوپر کی طرف آ رہی ہیں تو اس رکھ میں آپ نے ان کو اٹیچ کر لینا ہے سب کو اب یہ جو نیچے سے ہم نے کٹ کیا تھا پارٹ اس کا یہ ہم واپس اٹیچ کر دیں گے اس کے ساتھ دونوں سائٹوں پہ جلاتے ہوئے آپ نے اس چیز کا دیان رکھنا ہے جو نیچے سلائی آپ نے لگائی تھی نا اسی سلائی کو آپ نے اس کے اندر دباؤں میں دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لگائیں سلائی اور یہ سلائی جو ہے نا آپ کی باہر نظر نہیں آنے چیز کیونکہ کنٹراز سے آپ رہے گا اس کے اوپر پھر دھاگا جو ہے وہ اگر سلائی کہیں سے دیکھ جائے گی آپ کی تو وہ نظر آئے گی اس کے اوپر اچھی نہیں لنگی دیکھیں اس طرح سے ہم نے دونوں سائٹوں کی سلائی چلا لینی ہے اسی سلائی کو اندر دباؤں یہ دیکھیں یہ جو کنٹراز ہم نے فیبرک لگایا تھا نا اس کے جو سلائی تھی نا وہ ہم نے اس کے اندر چھپا دیئے ٹھیک ہے وہ اس کو نظر نہیں آنا چاہیے بھائے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جی اس کو دوبارہ سے اوپر فولڈ کرنا ہے اس طرح سے تو جس میں نیچے تین پنٹکس لگائی ہیں اسی طریقے سے ہم اس کے اوپر بھی تین تین پنٹکس لگائی ہیں تو سینٹر کی سلائی لگا چکی ہوں اب ہم نے نیچے والے جو ہے اس کے بوٹم پہ یہاں پہ ایک پٹی اٹیج کر لینے تھی قریبا ڈیڑھ سے دو انچ کی آپ پٹی لے لیں اور یہاں پہ آپ نے اس کو اٹیج کر دینا ہے تو پٹی ہم نے اس طرح سے لگا لیا ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے یہاں پہ اس کے اوپر ٹاپ سٹیج لگا لیں گے تاکہ اچھے سے یہ جو ہے ہماری اس کی فولڈنگ جو ہے وہ بہت ہی سپائی سے جو ہے بیٹھ جاتی ہے اس طرح سے تو بس یہ پٹی ہی ہماری کمپلیٹ ہوگی ہم نے اس کو نیچے کی طرف پلٹ کے یہاں سے ہم نے اس کو بس ہینڈ سٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے دورپائی آپ نے کرنی ہے مشین نہیں چلانی کیونکہ وہ پنٹیکس کے اوپر پھر جو ہے وہ اچھی نہیں لگی تو یہاں پہ ہم نے جو ہے سٹرپائی کر لی ہے اب ہم نے یہ جو ہم نے ڈائنگل لائے ان کو اس طرح سے پتیوں کی جو ہے نا شیو میں آ جائیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو کھولتے جانا ہے تو یہاں پہ یہ اس طرح سے کچھ اس ڈیزائن میں آتے جائیں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو جو ایک ہی جو نوک ہے وہ دوسری سائیڈ پہ نوک کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہاں پہ اس کے جو اینڈ والا کونہ ہے اس کے نوک کے اوپر ہم نے یہاں پہ ایک ٹانگ کا لگا لینا ہے آپ جائیں تو یہاں پہ پرلز بھی اٹیج کر سکیں لیکن میں اس کو ویڈاؤن پرلز ہی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایک پتی کا روک اس سائیڈ پہ کرنا ہے اور دوسری کا دوسری سائیڈ پہ کرنا ہے اور اس کے کونوں کے اوپر آپ نے ایک ایک ٹانگ کا لگاتے جانا ہے تو یہ ایسے ڈیزائن ہے کہ آپ کا جو ہے نا واش کرنے پہ بھی خراب نہیں ہوگا بہت ہی مضبوطی سے اور بہت ہی خوبصورت سے یہ ڈیزائن جو ہے آپ ایزیلی گھر میں جو ہے اس کو بنا سیں تو اسی طریقے سے ہم نے ساری جو ہے نا ان کو پتیوں کو اس طرح سے بنا لینا ہے ایک کر روک ایک سائیڈ پہ اور دوسری کر روک دوسری سائیڈ پہ اچھا یہ ڈیزائن آپ سی ایم کلر کے اوپر بھی بنا سکتی ہیں مطلب کہ میں نے تو اس کے اوپر کنٹراس کلر میں یہ پتیاں بنائی ہیں اگر آپ چاہیں تو جو آپ کا مین فیبرک ہے آپ اس کی بھی بنا کے اس کو پر لگا سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی بہت پیاری لگتی ہیں ان کے اوپر پرز اٹیج کر لیں تو وہ زرہ پرومننٹ ہو جائیں گی تو یہ پتیوں کو جو ہے ڈانکر لگا لینا ہے اور اب ہم نے اس کی بس جرس سائیڈ کی سلائی لگانی ہے اور یہ ڈیزائن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو کیسے لگے آپ کو آج کی ویڈیو اور آج کا ڈیزائن کمنٹ میں ضرور بتائیں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کا وزر ضرور کیجئے گا چینل کا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا چلے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت خیار رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ